ہزار برگ گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں کسی بھی قوم کا ازاد ملک کا مالک ہونا اور پھر اپنی ازاد دھرتی کی حفاظت کرنے کے قابل ہونا یہ یقینا کسی بھی نعمت سے کم نہیں اور جس طرح ایک ازاد ملک بنانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح اس ملک کو ازاد رکھنے کے لیے اور قائم و دائم رکھنے کے لیے مزید قربانی دینا پڑتی ہیں اور مزید مشکل راستوں سے کٹھن مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ اس کو اندرونی اور برونی دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ پاکستانیوں میں یہ قربانی دینے کا جذبہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہماری گھٹی میں شامل ہے اور اپنے ملک سے محبت اور پیار کی جو روشنی ہے جو شمہ جل رہی ہے وہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے اور اس کی جو محبت کی جو روشنی ہے اس کے اندر مزید اضافہ اور ہے اور یہ مزید روشنیاں پھیلاتی جا رہی ہے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ملک و قوم پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے یا اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا خطرہ ہوتا ہے یا مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے یا اندرونی اور بیرونی محضرائی کا سامنا ہوتا ہے تو یہ سامنا کس کو کرنا ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ کس کے سپورٹ کیا جاتا ہے عوام، سیاستدان، معاشرہ، عدب، فنون لطیفہ یہ تو پس پشت کردار ادا کرتے ہیں یقیناً ان کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے لیکن اصل کردار کس کو ادا کرنا ہوتا ہے اسے میں اہم ترین کردار جو ادا کرتے ہیں وہ ہے افواج پاکستان ہم اگر دیکھیں ملک کے اندر کی خانہ جنگی ہو یا باہر بیرونی دشمنوں کا سامنا ہو جب بھی ہمارے نظریں اٹھتی ہیں تو افواج پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں زلزلہ آئے، سلاب آئے یا کسی اور قسم کی کوئی بھی ناگہانی صورتحال پیدا ہو ہمارے ملک پاکستان میں تو سب کی نگاہیں جو ہے وہ افواج پاکستان کی راحتکتی نظر آتی ہیں اسی طرح ہم عوام کا بھی فرض ہے کہ ہم افواج پاکستان کی ڈھارس بنداتے رہیں اور انہیں اس بات کا یقین دلائیں کہ ہر میدان عمل میں اللہ رب العزت کے بعد جو ان کے پاس ڈھال ہے وہ ان کی عوام کی دعائیں ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عوام میں اور افواج پاکستان کے درمیان میں باہمی تعلق کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور جو دو طرفہ محبت ہے اس کا اظہار بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ محبت کو ہمیشہ اظہار کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے اور یوں ہی مل کر اپنے ملک کو امن کی طرف لکر جاتے ہیں اور یوں ہی ملک کو قوم ترقی کرتی ہے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا تو اسی باہمی تعلق کو مدنظر رکھتے ہوئے دس مارچ کو پشاور میں صبح دس بجے جیئر سی آڈوٹوریا میں ایک انٹریکشن منقید کی گئی ایک سیمینار ٹائپ منقید کیا گیا جس میں کیپی اور ٹرائبل کی تمام یوتھ آرگنائزیشنز شامل ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان تھی اور جو کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور ساتھی ساتھ جو ہے کوسٹن آنسر کا سیشن رکھا گیا جس میں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی بجے کہ ہمارے معاشر میں ہمارے لوگوں میں ایسے بہترین قسم کے سوشل ورکر موجود ہیں ایسے بہترین قسم کی کرکردگی ادا کرنے والے لوگ موجود ہیں اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان ابھی تک مستحکم ہے اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ امن کو کیسے لازم و ملزوم بنائے جائے اپنے معاشر کے اندر اس کی سب سے جو بیسک نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام اور جو ہماری افاج پاکستان ہے اس کے درمیان کی کیونکہ یقیناً یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو دشمن ہیں ان کی جو ہے وہ نظریں جلتی ہیں یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے اب بھی آج بھی ہمارا ملک پاکستان ایک امن کا گہوارہ سمجھے جاتا ہے یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہماری افاج پاکستان کے دل مضبوط ہوتے ہیں ان کا جذبہ قابل دید ہوتا ہے اور اسی محبت کی وجہ سے وہ جس میدان عمل میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اترتے ہیں اللہ رب العزت ان کو نصر تیاب فرماتا ہے آج تک پاکستان آرمی کی جتنی بھی فتوحات ہیں اس کی اصل وجہ یہ محبت ہے کہ وہ اپنی عوام سے اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ اس محبت کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں طرف چاہے سیویلینز ہیں یا چاہے ملٹری ہیں دونوں جو ہے اس ملک پاکستان کا حصہ ہے دونوں جو ہے اس ملک پاکستان کے بچے ہیں اور دونوں ہی جو ہے اپنے ملک کے لئے کام کر رہے ہیں ایک وردی پہن کر کام کر رہے ہیں اور ایک وردی کے بغیر کام کر رہے ہیں اور دونوں کا تعلق ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لئے آکسیجن کو ہونا ضروری ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک گھر کے اندر اگر ایک بچہ جو ہے وہ سیول ہے تو ایک بچہ آرمی میں ہے دونوں کا آپس میں بھائی کا رشتہ ہوتا ہے اسی طرح سیولینز کا اور ملٹری کا بھی آپس میں ایک بھائی کا رشتہ ہے اور کہا جاتے ہے کہ اگر کسی ملک کو خانہ جنگی میں ڈال لہو تو اس کی عوام کو اس کی فوج کی خلاف کر دو آج کل یہ سازشیں بہت ہی عام ہو چکی ہیں غلطیاں انفراضی طور پر اہر محکمے میں ہوتی ہیں لیکن کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے آج بھی افاج پاکستان کی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے تو اسی حوالے سے پشاور کے اندر ایک سیمینار منعقد کیا گیا جس میں یوت اورگنیزیشنز کی حوصلہ افضائی کی گئی کہ وہ جو کام کر رہے وہ بہترین کام کر رہے ہیں اور ایک اہم ذمہ داری سپر ڈالی گئی کہ ہر بیٹھک میں ہر گھر میں ہر محلے میں ہر گلی کے اندر امن کی صداییں بلند ہونی چاہئے اور مل کر ہم افاج پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ امن کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو برسرے پیکار لاسکے اس کو مکمل کر سکے جو امن کیلئے کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو مکمل کر سکے یقین ہے جب لیفٹرین جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ ڈی جے آئی ایس آئی تھے تو ان کی جو ہے خدمات کسی سے بھی پنہا نہیں اور جو چائے انہوں نے کابل میں پی تھی اس چائے کا جو مزہ ہے وہ پوری عوام نے چکھا ہے کہ وہ چائے جو ہے کتنی زیادہ لذیذ تھی اسی طرح وہ آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں اور یہ جو سیشن تھا یہ بہت فروٹفل سیشن تھا کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنے دوست اپنے بھائی محمد حنان شاہ کو اور آخر میں دشمنان پاکستان کے لیے تیری بدماشی کا سورج جہاں مرضی چمکے ہمارے حدود میں چمکا تو ڈوب جائے گا اللہ حافظ